اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کل جہاں تک ہم نے پڑا تھا کہ دختی آنکھ سے نجس پانی نکلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے آنکھ کے آخری مسئلے کو ہم نے کل پڑا تھا کہ وضوح کے ٹوٹنے کے مسائل میں دیکھیں جہاں اسلام کی ایک بڑی بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ جو ضابطہ حیات اسلام بتاتا ہے وہیں اسلام زندگی کے تمام تر حالاتوں کے مسائلوں کا حل بھی بتاتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے گا کہ مسلمانوں کی زندگی چاہے وہ دینی اعتبار سے کسی مسئلے کے ساتھ جڑی ہو یا دنیاوی اعتبار سے تمام تر مسائلوں کا حل اور ضابطہ اسلام نے بتا دیا ہے اسی ضابطہ حیاتگی میں ہم نے ایک چیز کو چنا تھا جو یہ مسائلوں کے حل ہم بتا رہے ہیں وقتاں فوقتاں جس طریقے سے ہم نے اس کی ترتیب رکھی ہوئی ہے سارے مسائل تو ایک ہی دن نہیں بتایا جا سکتے ہیں ان مسائلوں کے حل میں جہاں تک ہو سکتا ہے دو سال بھی لگ سکتے ہیں چار سال بھی لگ سکتے ہیں اور جہاں تک ہماری زندگی اللہ نے متعین کر کے رکھی ہوگی انشاءاللہ ہوگی تو آنگے کرتے رہیں گے اور اسی سلسلے میں جو ہم نے یہ ترتیبی وار مجلس لکھی ہے اس میں آج کا جو سبق ہے کہ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کہتیم چیز پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ موسیت وضو فٹن چھو آج ہمیں وہ پڑھنا ہے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے سب سے پہلی بات ہے اس میں یہ سوال آتا ہے لیٹ نے یا ٹیک لگانے سے وضو کا حکم یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا اس کا ایک مسئلہ ایک جز ہم نے یہ کل پڑھا تھا بساوقات انسان کبھی کبار سو جاتا ہے ٹیک لگا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید سہرہ نہیں لگایا اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو میرا غالب گمان کیا ہے اگر ذہن میں یہ بات آگئی کہ میں ہاں سا دوڈڈاک شک ہو گیا یا میں لیٹ کر سو گیا جو ہی شک پیدا ہو گیا تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم وہیں آگیا اگر لیٹنے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے سے نید نہیں آئی تو وضو قائم رہے گا اگر نید نہیں آئی تو وضو اس حالت میں قائم رہ سکتا ہے اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے بوسا لینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں کہ موتا امام مالک رحم و تلالی میں پڑھا ہے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ بیوی کا بوسا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بیوی کا بوسا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سوال لکھنے والا کر رہا ہے کیا یہ حنفی مسئلہ میں بھی ہے کہ بیوی کا بوسا لینے سے وضو ٹوٹے گا یا بیوی خاون کا بوسا لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کی شریح حیثیت کیا ہے آپ بیان فرما دیجئے اس کا جواب ہی ہے احناف کے نزدیک بیوی کا بوسا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے خانداری ہنڈ جو انسان پیار اور محبت میں کبھی کبھار بوسا لیتا ہے تو اس حالت میں وضو اگر ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا بشرت ہے کہ اللہ یہ کہ مزی خارج ہو جائے جو ہم نے کل پڑا تھا کہ جو ہی شہوت کا تھوڑا بہت غلبہ آ جاتا ہے تو اس غلبے سے پہلے پیشاب کے جگہ سے مزی آتی ہے پانی کے قطر آتے پانی کا جو ہی قطر آ گیا وہ مزی تو اس حالت میں خالی وضو ٹوٹتا ہے غصل واجب نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ بوسا لینے بوسا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا کپڑے بدننے اور اپنا سراپا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اب کچھ لوگوں کے ذہنے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر پانوی پان ننگا ہی ہوش ہے اپنا آپ ننگا دیکھا دیکھا جائے وضو ہونے کے بعد کیا وضو ٹوٹے گا یا نہیں کچھ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹے گا کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا اب شریف مسئلہ کیا ہے یہاں پر اس میں مسئلہ یہ ہے کس کا جواب کی خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں کیونکہ سوال کرنے والے نہیں یہ کہا تھا کہ کچھ خواتین بولتی ہیں کپڑا بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ اپنا سراپا سراپا ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی چیز جو چھپی ہوئی چیز بدن میں کیا ہے سب سے زیادہ ہم چھپا کے کیا چیز رکھتے ہیں اپنے صدر کو اپنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھتے ہیں اپنی شرمگاہ کو وضو کی حالت میں دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کے بعد سوال ہے برہنہ تصویر دیکھنے کیا وضو پر اثر کبھی کبھار آپ کے ہاتھیں موبائل ہے تو موبائل میں کوئی چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے کوئی برہنہ چیز آگئے سامنے کیوں ایڈز وغیرہ چلتی ہیں یا کوئی جانگوڑ کر کوئی برہنہ چیز دیکھتا ہے اس کا سوال یہ کہ کیا کسی کی برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو باطل ہو جاتا ہے یا نہیں جواب یہ کہ برہنہ تصویریں برہنہ چیزیں سب سے پہلی بات تو یہ گناہ کا کام ہے یہ گناہ دیکھنا ہے اب اگر بساوقات چاہے جبرن دیکھ لے آدمی یا سہون کوئی چیز سامنے برہنہ آگئی تو اس حالت میں اگر وضو ہوگا اس سے وضو ٹوٹتا تو نہیں لیکن دوبارہ کر لینا بہتر ہے مستحب چھو بہتر ہے کہ اگر دوبارہ انسان وضو کر لے اس حالت میں پاجامہ گھٹنے سے اوپر کرنا گناہ ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ کوئی اٹھاسن چیزیں ہیں مرد کا سطر ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے یہ مرد کا سطر ہے اور اس کے علاوہ اگر مرد کا کوئی چیز کھل جائے تو اس میں گناہ نہیں لیکن یہ چیز ہر حالت میں مرد کو ڈھانک کر اور چھپا کر رکھنی ہے ہم نے عام طور پر لوگوں سے سنائے کہ جب پاجامہ گھٹنے سے اوپر ہو جائے گوڑو ہوری پاجامہ گئی سلوار یا پتنون ہو جائے یا ٹروزر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب یہ کہ کسی کے سامنے پاجامہ گھٹن سے اوپر کرنا جبرن یا زہنیت یہ کرنا گناہ ہے مگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کسی حصہ بدن کے برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا میں نے سنا ہے کہ جب پاؤں پندلی تک برہنہ ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ ہم بعض دفعہ غسل کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ پندلی برہنہ ہو جاتی ہے کیا اس حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جواب اس کا یہ کہ کسی حصہ بدن کے برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے ننگے ہونے یا مخصوص جگہ ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ غسل کھانے میں ننگا ہو گیا مکمل غسل کیا اس کے بعد غسل کیا سابن وغیرہ تمام جسم پر لگایا ہاتھ بھی جگہ جگہ مخصوص جگہ لگایا مخصوص مطلب کی شرمگاہ پر بھی ہاتھ لگایا سابن ملنے کی صورت میں اس کے بعد کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا کیا نماز ادا کر سکتا ہوں یا کپڑے بدل کر وضو کروں پھر نماز ادا کروں سب کچھ مکمل ہونے کے بعد یہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ آزائے خاص پر لگ گیا میرا وضو تھا کیا اس حالت میں وضو ہو سکتا ہے باقی رہے گا یا نہیں اس کا جواب ہے وضو ہو گیا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ برہنہ ہونے یا اپنے آزائے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹا ہے کھانا کھانے یا برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے کھانا کھالے مہینچو کہا ہی سوچنے کہ اگر کوئی چیز چبھا لے یا کوئی چیز کھالے کھانا کھانے کے بعد کچھ یہ تھے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے ہم نے کوئی چیز کھالی ہے یا برہنہ ہو گئے آپ نے وضو کرنے کے بعد کیونکہ نئے کپڑے جو ہی بدلتا تو اس وقت برہنہ ہوئی جاتا آدمی تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں وضو کے دوران اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر کپڑے تبدیل کرے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا جواب اس کا یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا مرد عورت کے سطر کا معاینہ کرنے والے ڈاکٹر کے وضو کا حکم یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں یہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال کر رہے ہیں کہ مرض کی تشخیص کے لیے مجھے مریض کے سطر کا معاینہ بھی کرنا پڑتا ہے یعنی کہ جہاں شرمگائی مریضوں کی ہوتی وہاں پر کبھی کبھار مجھے دیکھنا پڑتا ہے مریضوں میں دونوں جنس کے مریض شامل ہوتے ہیں مرض بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں دوران کام نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے اور ہم گھر سے وضو کر کے آتے ہیں کیا اسی صورت میں ہمارا وضو بحال رہے گا یا نہیں رہے گا وضو کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیا وضو رہ سکتا ہے اس کا جواب ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن ضرورت سے زیادہ سطر نہ کھولا جائے دوران غسل سطر پر نظر پڑنے سے غسل اور وضو کا حکم دوران غسل آپ غسل کر رہے ہیں اور غسل کے دوران اپنے سطر پر نظر پڑی اس سے غسل اور وضو کا کیا حکم رہے گا دوران غسل وضو کیا جاتا ہے مگر جسم کا کوئی حصہ خوشک نہ رہ گیا ہو خوشک نہ رہ گیا ہو یہ دیکھنے کے لئے پورے جسم کو دیکھا جاتا ہے جس میں سطر بھی شامل ہے عموماً اس پر بھی نظر پڑتی ہے ایسی صورت میں وضو قائم رہے گا یا نہیں رہے گا اس کا جواب ہے سطر پر نظر پڑنے سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کپڑے تبدیل کرنے کا وضو پر اثر ننگا ہو کر کپڑے تبدیل کرنے سے وضو پر کوئی اثر رہے یا نہ رہے اس کا کیا حال ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے جواب سوال غیر محرم کو دیکھنے کا وضو پر اثر اب کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی وضو ہونے کے حالت میں سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ وضو کرنے کے بعد غیر محرم کو دیکھنا منع ہے ویسے بھی تو جان بوجھ کا چاہے وضو ہو یا نہ وضو ہو ان دونوں حالتوں میں غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے لیکن اب یہاں سوال یہ ہے کہ وضو ہونے کے بعد کیا غیر محرم کو دیکھنا یا نظر پڑ گئی کیا وضو باقی رہے گا یا نہیں رہے گا چاہے غیر محرم کو دور سے دیکھو قریب سے دیکھو تصویر میں دیکھو یا ٹی وی میں دیکھو وضو برقرار نہیں رہتا پلیز قرآن کی روشنی میں تفصیل سے جواب دیں کیونکہ وضو کے بعد ٹی وی اخبار وغیرہ پر نظر پڑ جاتی ہے کہاں تک یہ بات درست ہے کچھ لوگ اخبار پڑھتے ہیں آج کل تو موبائل کا مسئلہ ہے اور موبائلوں میں کیا مسئلہ ہو چکا ہے موبائلوں میں جو ہی آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ایڈز وغیرہ اس میں آتی رہتی ہیں وہیں تو شوئی مسئلہ ہوئی اگر تو سابن ٹک تھی ہونے بر سابن بھی اگر خریدنے جائے آدمی تو سابن پر بھی ننگی تصویر لگی رہتی ہے اس کا جواب یہ کہ نامحرم کو دیکھنا گناہیں پہلی بات تو یہ جو میں نے بولا پہلے وضو اس سے نہیں ٹوٹتا اگر غیر محرم پر نظر پڑے تو اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد کل پڑیں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی واسب جماعین ورحمتی قیران بھائی